ویسے چاپ یہ والا دیتھ ون کو زیادہ بڑھا نہیں ہے آرہ آمدہ بہت زیادہ مینہ سے بنایا ہے ہاں یا چاپ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ مینہ سے تُو نے بنایا ہے مگر یہ تو بہت زیادہ بڑھا ہے مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس یہاں پر گنز بھی ہیں ساتھ میں ہم لوگ کے پاس یہاں پر دو لائس بھی ہیں تو ہم لوگ کو یہاں پر دکت تو نہیں ہوگی آرہ آمد بہت مگر ہم لوگ دیکھتے لیں کہ یہاں پر یونٹس کون سے ہیں آنے آس انچین یونٹ تو ہم لوگ دیکھیں گے سب چاہے کھڑا ہوئے بیلو کرپٹا ساتھ میں کھڑے میں یہ دو آگر لارڈ یہ تو یا گائز مجھے یہاں سے آگے ہی نہیں بڑھنے دیں گے کوئی بات نہیں میرے پاس بھی یا گائز یہاں پر بہت زیادہ جگہ ہے تو میں اس وقت جگہ کے اوپر بھی اپنے یونٹس کو کھڑا کروں گا اور چاپ کے اس طرح ہے کہ سائد دیتھرن کو ہم لوگ یہاں پر جیتنے والے ہیں تو یا گائز یہاں پر آ چکے ہیں دو کاؤزر اور ڈیمن آگے جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یا گائز یہ ننے منہ ڈینس ہے اس طرح ہمارا کیا ہی بگاڑ لیں گے یہاں پر کھڑا ہوئے ایلوسورس اور یا گائز سپائنوسورس بھی یہاں پر آ چکے ہیں سپائنوسورس کے بعد یا گائز یہاں پر کھڑا ہوئے ٹی ریکس اور اس کے ساتھ کھڑا ہوئے بیچسورس آرے آمدہ یہاں پر گسیٹ کے نیچے پھینک دیں گا یار آپ یار یہ کہ ہم مجھے گھنٹہ نیچے پھینکیں گے میں ان لوگ کو یہاں سے نیچے گرا کے مارنے والا ہوں نیچے تو یا گائز آگ بھی چل رہی ہے دیکھتے ہیں کہ فائنس یونٹ کون سا ہے تو یا گائز یہاں پر آ چکا ہے تینوسورس، ٹیسوٹاپ، ٹیگوسورس، انکلوسورس اور یا گائز یہ نننے منوں سے ڈیس ہو تو یہاں پر کچھ بھی نہیں بکاڑیں گے ہم لوگ کا اور یا گائز یہاں پر آ چکے ہیں دو ہیڈلیس حلک یہ لوگ یہاں پر تھوڑی سی دکت کریں گے مگر یا گائز گولیوں سے تو یہ لوگ بالکل بھی نہیں بچ سکتے ہیں تو یا گائز یہاں پر آ چکا ہے منٹس اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یا گائز یہاں پر تو سوام بک بھی ہیں ان لوگ کو یا گائز ہم لوگ گولیوں سے نہیں مار سکتے ہیں مگر ہم لوگ کی یونٹس تو ان کو کچھا کھا لیں گے یہاں پہ دوبارہ سے کیڑے آ چکے ہیں یہاں پہ آ گیا بچھو اور ہے گائز یہ والا سپائیڈر بہت زیادہ ذریعہ ہوتا ہے مگر اس کو ہم لوگ گولیوں سے ہی مارنے والے ہیں تو یہاں پہ آ چکے ہیں بلیڈ وام گریڈ بول لوگ آنٹ ویسے ہاں گائز یہ والا دیتھون تو کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے ابھی تک ختم نہیں ہو رہا یہاں پہ آ چکے ہیں راکٹ ایلیفنٹ جرافہ ہپو رائنو اور ہے گائز یہاں پہ ٹائگر پالر بیر اور بفیلو یہ تو بہت زیادہ چھوٹے سے یونٹس ہیں مگر ہے گائز یہاں پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ گورو کھڑا ہوا ہے اور دوبارہ سے گورو آ چکے ہیں اور ہے گائز دوبارہ سے گورو آ چکے ہیں یہاں پہ تین گوروز ہیں ساتھ میں یہ والا شردری لب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کھڑے میں دو بڑے بڑے پرسوسورس ابھی یہاں پہ باری ہے فائنج یونٹ کی تو یہاں پہ ہائیڈرہ کھڑا ہوا ہے اور ہے ہم نے بہت زیادہ پاورفول ہے ابھے چاپ پاورفول تو ہے مگر یہاں پہ تو بہت لمبا دیسرن تو نے بنا دیا ہے نیچے آتے آتے ہی صدیاں بیٹھ جائیں گی اس کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاپ نے کہیں اس کو اپگریٹ تو نہیں کر رکھا اور ہم نے بہت زیادہ اپگریٹ کر رکھا یار یہاں پہ ویپنز کہاں پہ لگے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ بیچ میں لگا ہوئے پلازما کینن اور اس کی آس پاس یہاں پہ لگی ہوئی ہیں لائٹنگ گن ایک دو تین چار پانچ چھے لائٹنگ گنز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں بیچ میں پلازما کینن بھی لگا ہوئے ایک تو ہم لوگ کی یونٹ تھک ہار کے یہاں پہ نیچے پہنچیں گے اور ان کے سامنے یہ کھڑا ہوئے اس کا پلازما کینن بہت زیادہ مشکل ہوگا میں کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی اپنی آرمی کو بہت زیادہ سٹرونگ یہاں پہ بنائیں گے ساتھ میں آقائز ہم لوگ کے پاس گنز بھی تو ہیں تو دکت یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہوگی ایرے یار حامد بھی آرمی تو میری مرضی کی ہوگی ہاں ویسے آس انچن آرمی تیری مرضی کی ہوگی تو مجھے بتا کے یہاں پہ کون سا یونٹ کھڑا کریں ایرے یار حامد بھی ہاں میں تو بلتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ کرپٹو برو کو کھڑا کرتے ہیں ویسے آس انچن پلان تو بہت زیادہ اوپی ہے مجھے اچھا لگا تیرا یہ پلان کیونکہ آرمی تیری مرضی کیا آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ کرپٹو برو کے پاس ایک ہی پاور ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ان کے یہ والے بال یہ جب بال کو پھلا کے یہاں سے نیچے پھینگیں گے نا تو بول تیرا گائز یہاں سے گھومتا گھومتا نیچے جائے گا اور سب کے سب یونٹس یہاں پہ مرتے جائیں گے ارہ اندر ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا یار چاپ یار ایسا بالکل ہوگا میں تو یہ ایسا کر کے دکھاؤں گا تو برز ابھی انتظار کر میری آرمی کی کمپلیٹ ہونے کا کیونکہ آرمی ہم لوگ اپنی آرمی کو بہت زیادہ اوپی بنائیں گے چاپ کا فائنل یونٹ کو زیادہ ہی خطرناک ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یار گائز یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں دو سکوچ کو کیونکہ یار گائز چاپ کے اتنے بڑے دیتھ رنگ کے اندر یہاں پہ سکوچ تو مجھے نظر آیا نہیں تو سکوچ ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اور یار گائز مجھے ہیلاؤن بھی نظر نہیں آیا تو ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کر دیں گے دو ہیلاؤن کو اور ٹی ریکس کو یار گائز میں کبھی بھی مس نہیں کروں گا کیونکہ ٹی ریکس میرا دیتھرن میں بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے تو اس ویسے ہم لوگ کے یہاں پہ آ چکے ہیں تین ٹی ریکس اب بھی ہم لوگ یہاں پہ ہاریں گے نہیں کیونکہ آرمی ہم لوگ کی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کس کی ٹیم میں ہو اگر تو آپ لوگ چاپ کے اس پر دیتھرن کی ٹیم میں ہو تو کمنٹ کر کے لکھ دو چاپ اوپی اپنی آرمی کو میں اکیلا نہیں جانے دوں گا کیونکہ یار گائز میں نے چاہتا کہ میری آرمی یہاں پر مر جائے سامنے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے آگرالورٹ مگر ہے گائز ہم لوگ کے سکوچ یہاں پر آگرالورٹ کو تو چھوڑیں گے نہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کرپٹو بلو کا بال دھیرے دھیر آگے ہی طرف جا رہا ہے اور ہے گائز بال تو پھڑ گیا مگر آگرالورٹ نہیں مرا کوئی بات نہیں ہم لوگ ہیں نا یہاں پر ہم لوگ یہاں پر اس کو ماریں گے گولیوں سے مگر ہے گائز ابھی تک مر نہیں رہا فائنلی مر چکا ہے ہم لوگ کے پسٹل کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ابھی یہاں پر کاؤزروک ڈیمن سے تو ہم لوگ کا سکوچ ہی نپٹ لے گا ہم لوگ یہاں پر مارتے ہیں اس والے ڈائنسور کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو گیا گائز کتنی زیادہ سپیڈ سے میری طرف آیا تھا مگر ہے گائز بچارہ یہی پر مر گیا ابھی ہم لوگ اپنی آرمی کا بھی ویٹ کریں گے ہم لوگ کو زیادہ جلدی نہیں ہے اپنی آرمی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے جائیں گے مگر ہے گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہی میں نے اپنے ٹی ریکس کو یہاں پر اکیلا چھوڑا میرا ٹی ریکس یہاں پر مر گیا دوسرا ٹی ریکس بھی یہاں پر مر گیا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہیل آنڈ بھی مر گیا میرا ٹی ریکس کو زیادہ ہی سپیڈ سے مر رہی ہے ٹی ریکس بہت سپیڈ سے آگے کی طرف جا رہا ہے اس کو تھوڑا سلو کرنا پڑے گا مجھے کوئی بات نہیں میں یہاں سے آگے کے راستے کو صاف کرتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہوئے ایلوسورس جو کہ یہاں پہ ابھی زیادہ دین نہیں بچے گا فائنلی آگے گائز یہ مر چکا یہاں پہ ٹی ریکس ہم لوگ کا اس کو مارنے کی کوشش کر رہا مگر یا گائز کوئی بات نہیں میں بھی تو ہوں نا یہاں پہ ابھی ہم لوگ ماریں گے اس کو ایک اے فورٹی سیون سے آئی ہوپ کہ یہ جلدی مر جائے گا مگر یا گائز یہ تو کچھ زیادہ خطرناک نکلے ابھی تک مر نہیں رہا یا گائز یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے میری آرمی پتہ نہیں کہاں پر ہے فائنلی مر چکا ہے خورچ ہم لوگ کا یہاں پہ آ گیا ابھی یا گائز یہاں پہ کھڑا ہوئے اس کو میں مار ہوں گا یا گائز گرنیڈ لانچر سے ابھی آپ لوگ دیکھنا ہے کیسے پھٹ کے مر جائے گا یہ ہم لوگ کا سکوچ بھی یہاں پہ آ چکا ہے شوٹ گن سے اس کو یا گائز میں مارتا ہوں اس کی میں ٹانگیں پر ہے توڑتا ہوں نا پھر دکت نہیں ہوگی یا گائز فائنلی یہ والا سکوچ یہاں پہ مر گیا ابھی یہاں پہ مر رہے گی اس پہ تی رکس کی یہ تو کچھ زیادہ ہی غصہ میں میری طرف آ رہا ہے فائنلی یا گائز یہ بھی مر چکا ہے میں اپنے سکوچ کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف جاؤں گا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں چوب کے برچس سروس کی تو یا گائز یہاں پہ ٹانگیں ہی ٹوٹ گئی ہیں اب یہ بچارہ یہاں پہ کیا ہی کر لے گا اس کو بھی ہم لوگ گولیاں مار کے مار دیتے ہیں اس سے پہلے کہ یا گائز یہ ہم لوگ کے سکوچ کو یہاں پہ مارے ہم لوگ کو اس کو مارنا ہی پڑے گا یا گائز اس کو میں گلے پہ گولیاں مار رہا ہوں مگر ابھی تک نہیں مر رہا یہ تو کچھ زیادہ ہی خزرناک نکلا تھا اور یہاں گائز فائنلی یہ والا برچس سروس بھی یہاں پہ مر چکا ہے ابھی یہاں پہ مرنے کی باری ہے اس فائد تینوں سروس کی اور رہا گائز ہم لوگ کا سکوچ مر گیا اس فائد تینوں سروس نے ہم لوگ کے سکوچ کو یہاں پہ مار دیا مگر رہا گائز ساتھ میں ہم لوگ کا دوسرا سکوچ یہاں پہ آ چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا ہم لوگ کا سکوچ بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہو رہا گائز یہ بھی مر گیا ابھی یہاں پہ مرنے کی باری ہے اس فائد تینوں سروس کی اس کی تین بہت زیادہ سٹونگ ہوتی آپ لوگ دیکھ رہے گھما گھما کے تین مار رہا ہے مگر رہا گائز کوئی بات نہیں ہم لوگ کا سکوچ بھی تو ہے نا یہاں پر ہم لوگ کی سکوچ کی ہیلت تھوڑی سی ختم ہوئی ہے مگر کوئی بات نہیں اس فائد انکو سروس کو مو پہ گولیاں مارنی پڑیں گی تب ہی یہ مرے گا ابو یار گائز مری نہیں رہا تھا مہی طرف آ رہا تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ سکوچ نے مجھے بچا لیا بہت بڑیا ہو گیا یہ تو اب بھی اس کو تو یار گائز ہم لوگ لیٹنی گن سے ماریں گے یہ یہاں پہ نہیں بچنے والا ہم لوگ کا سکوچ بھی یہاں پہ آ چکا ہے بہت زیادہ اوپی ہو گیا ہے گائز پسٹل سے مر گیا یہ تو بچارہ ابھی یہاں پہ آ چکے ہیں ہیڈلیس ہلک اور ساتھ میں یہ ننے منے سے ڈینس ہو تو یار گائز یہاں پہ کیا ہی کر لیں گے ان کو تو ہم لوگ پسٹل سے مار لیں گے اور یار گائز یہ کیا ہو گیا ہم لوگ کے سکوچ کو کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے اس والے ہیڈلیس ہلک کو یار گائز گرنیڈ ماروں گا میں گرنیڈ سے مر گیا بہت اوپی ہو گیا ہم لوگ کا سکوچ پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کیا کر رہا ہے بار بار نیچے گر رہا ہے مگر یار گائز دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے جیت جائے گا یہ میں بھی ساتھ میں اپنے سکوچ کی ہیلپ کروں گا کیونکہ یار گائز میرا یہاں پہ ایک ہی یونٹ بچا ہے اور میں نے جانتا کہ میرا یہ والا یونٹ یہاں پہ مر جائے ابھی یہاں پہ سوام بک کو تو یار گائز یہواری لائٹنگ گن نہیں مار سکتی ہے آپ لوگ دیکھ لوگ یار گائز یہ لوگ کتنے زیادہ ہیں اب ان کو میں کس طرح گولیاں ماروں گا یار گائز ان کو گولیاں مارنے کے چکروں میں ہم لوگ کا سکوچ نہ کہیں پہ مر جائے یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کٹ لیا ہے ان لوگ نے مجھے سوام بک بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں لائٹنگ گن سے ان کو مارنا پڑے گا لائٹنگ گن سے یہ لوگ مر جائیں گے فائنلی یار گائز مر گئے فائنلی یار گائز یہاں پہ مر چکے ہیں اس کو بھی ہم لوگ کا سکوچ مار دے گا وہ بلیڈ وام یار گائز یہاں پہ ocas سے ہی مرنے والا ہے زیادہ دیر یہ بھی نہیں بچے گا ہنے پکڑ لیا جہاں ہوں مگر مرنے کا کنام کیوں نہیں لے رہا یہ مر چکا ہے جار زیادہ خطرناگ نکلا تھا یہ تو ایک گولی سے مر جائے گا پانے لیا گا ہے دو شوٹ گن کی گولیوں سے مر ہے اب بھی یہاں پہ کھڑا ہے راکٹ ایلیفنٹ اب یہ یہاں پہ کیا ہی کر لے گا نیچے گر کیا بچہ رہا ہے نیچے گر چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کو تو اٹھنے میں دس سال لگ جائیں گے بگر نہیں یہاں اٹھ چکا ہے یہ اس کی اوپر آرمر لگا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے گ جگر چکے اور اب ہی موکہ ہے اس کو مررنے کا یہی موکہ ہے اس کو مرنے کا فائنلی مر چکے ابھے یہاں پہ آ چکے یہ وال reportedly جرافہ اور ان کے ساتھ میں یہاں Já پر آ چکے رانو اور ہپو یہ لوگ بھی Яاریس یہاں پر آپ کی آئی کر لیں گے اب لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہپو کا موہ کی تینا زیادہ بڑھا ہے یہ لوگ تو میرے کو زیادہ ہی قریب آ گیں فائنل dude who what to who W Mercier بھی مر گیا اس بیچارے کا مو تو کھلا کرا ہی رہ گیا کوئی بات نہیں ہم لوگ دیکھتے کہ یہاں پہ اور کون سے انزیبیں تو یاکہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ پکڑ لیا ان لوگ نے مجھے ہیںiefورین نی مجھے پکڑ لیا ہے مگم کوئی بات نہیں ہم لوگ کو اپنی جان بچانے آتی ہے یار ہے بجے آپ لوگ دیکھ رہے کہ تائیکر یہاں پہ مر گیا پ kişولود ہے گاز پولر بیر یہاں پہ مرنے والے آپ لوگ دیکھ رہے کہ مو کھول کے مجھے طرف آ رہا تھا ایسا کرتا ہوں اس کو یار گائیس مجھے مارنا پڑے گا پسٹل سے تو یہ مرے گا نہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو مارتا ہوں گرنیڈ لانچر سے اس کے موں میں گرنیڈ لانچر چلا گیا نہ پھر بہت زیادہ اوپی گیم ہو جائے گی یار گائیس اس نے تو پٹک دیا مجھے اس کے موں میں گرنیڈ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ پلین چوپٹ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ بھگا رہے ہیں مجھے مگر اب یہ زیادہ بچے گا نہیں یہ کون آگیا اب یار گائیز میں بھول کیسے گیا تھا یہاں پہ تو دو دو گورو گوڑ ہیں اب بھی یہ پتہ نہیں کب مجھے چھوڑے گا یہ مجھے چھوڑے گا تو یا گائیز میں اس کو معلوم ہوا مار مار کے مجھے خود ہی گر گیا لگتا ہے کہ یا گائیز مجھے بہت زیادہ مار کے یہ تھک چکا ہے اوہ بات نہیں بچے گا تو یا گائیز یہ پہ نہیں اس کی ہم لوگ ٹانگوں پہ گولی مارے گئے رہا ہے جی والا گورو تو یہاں پہ مر چکا ہے اب یہاں پہ اس والے گورو کی مرنے کی باری ہے پیچھے دیوار آگئی ہے کہ دوبارہ سے پکڑ لیا اس نے مجھے ایک تو یہ دیوار پتہ نہیں کہاں پہ آ جاتی ہے نا یہ کیا ہو گیا اتنا جلدی کیسے مر گیا میں تو یار گائز آگئے تو اتنی زیادہ آرمی رہتی تھی اتنا جلدی کیسے مر سکتا ہوں کوئی بات نہیں میرے پاس یہاں پہ ایک اور لائف پڑی ہے م اور اگر رہا ہے اس میں اکیلا نہیں جاؤں گا اے رے یار حامید بھی ہے میں تو بولتا ہوں کہ ساتھ میں اپنے ڈینسورس کو بھی لے جاؤ آنے یار سنچان میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اگر میں اکیلا کیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ہائیڈرا مجھے پلازما کیلن مارے گا اور میں ایک سیکنڈ کے اندر میں مر جاؤں گا جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں تو یار سنچان میں نے یہ سوچا ہے کہ ہائیڈرا سے لڑنے کے لیے ہم لوگ کو بھی یہاں پہ اپنے ہائیڈرا کھڑے کرنے پڑیں گے جگرہ تو ابھی پہ ہمارے پاس کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے لاوہ گولم ہم لوگوں نے نہیں کھڑی کی تو یاگر اس دفعہ ہم لوگ یہاں پہ تین لاوہ گولم کو کھڑا کریں گے اور یاگر برچس روز بھی ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے میرے فیوریٹ ہیں آنے یار سنچان اس لیے میں نے ان کو یہاں پہ کھڑا کیا ہے اتنی آرمی یار گائز کافی نہیں رہے گی ہائیڈرا کو مارنا بہت زیادہ مش ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے پرسوسورس جو کہ یار گائز بہت زیادہ اوپی ہوتے ہیں ایک ہم لوگ یہاں پہ میچی موسورس بھی کھڑا کر دیں گے تو یار گائز اتنی آرمی ہم لوگ کی کافی رہے گی ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے مگر تھوڑ سی جگہ ابھی بھی ہم لوگ کے پاس پڑی رہی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ یار گائز ہم لوگ کھڑے کر دیتے ہیں اپنے مائنٹ اور کو ان کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہوتی ہیں ابھی یار گائز آئی ہوپ کہ ہم لوگ جیت جائیں گے ارے یار ہامید بھی ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیل جائنٹ اور گورگن کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں سنچین یار پھر تو ہم لوگ کی آرمی انڈیفیٹڈ ہو جائے گی ہم لوگ کے ہیل جائنٹ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اور آگائز ساتھ میں ہم لوگ کے تین گورگن بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی یار گائز مجھے تو گن اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آگائز میری آرمی یہاں آپ پہ اکیلے ہی کافی رہنے والی ہے اس پر ہے دیتھرن کے لیے آپ لوگ دیکھ رہو کہ میچی موسوس کتنا زیادہ اوپی فائٹ کر رہا ہے اور گرہ لوڈ یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر مر جائے گا ساتھ میں میں بھی یہاں پہ اپنی گن کو اٹھاتا ہوں نیچے گوروز کھڑے میں یار گائز گورو یہاں پہ تھوڑی سی دکت کریں گے مگر ہم لوگ کی آرمی بھی یہاں پہ کسی سے کم نہیں ہے ہارنے کا کوئی بھی چان نکل نہیں پا رہا کیونکہ بہت زیادہ موٹ ہے مگر یار گائز مجھے اس کو یہاں پہ نکالنے آتا ہے اس کو میں تھوڑی سی لائٹنگ گن یہاں پہ مروں گا نا پھر یار گائز یہ نکل جائے گا کیونکہ لائٹنگ گن کے پاس زیادہ پاورز ہوتی ہیں مگر یار گائز یہ تو نہیں نکل رہا یہ تو یہی پہ پہ پھس چکا ہے لگتا ہے کہ یار گائز اس کے لڑنے کا موڈ نہیں ہے یہ کہاں پہ جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو یہ کہاں پہ جا رہا ہے اب ی یار گائز یہ تو مر گیا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ لائٹنگ گن اس کو لگ گئی کوئی بات نہیں اس نے کونسا نیچی آنا تھا مجھے آگے جا گیا یار گائز یونٹس کو مارنا پڑے گا تب بھی ہم لوگ کے یونٹس اینڈ تک پہنچیں گے نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس کو میں شارٹ گن سے ماروں گا ابھی تک مر نہیں رہا یار گائز لگتا ہے کہ بہت زیادہ پاورفل ہے فائنلی مر چکا ہے اس کو لائٹنگ گن سے ہم لوگ ماریں گے اس کو آگے نہیں بڑھن دیں گے یار گائز اکیلا چلا گیا یہاں پہ پیچھے سے ہم لوگ کا ہائیڈرا بھی آ گیا دوسرا ہائیڈرا بھی آ گیا یہ تو مجھے ہی لوگوں نے بیچ میں فسا دیا ہے گائز اس والے انکلوں سوز کو میں تھوڑا سا ڈیمیج کروں گا باقی تو یار گائز ہم لوگ کی یونٹس ان کو مار دیں گے آگے کا راستہ میں کلیر کروں گا کیونکہ یار گائز میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ والے یونٹس سامنے کھڑے ہوئے گوروز کو ماریں تو یار گائز ابھی سب سے پہلے تو ہم لوگ ماریں گے اس والے ہیڈلیس ہل کو یعنی زیادہ گولیاں مار رہا مر رہا یہ پی مر چکا ہے اس والے ہیڈلیس ہل کو یار گائز میں گولیاں مار رہا اس والے جگہ کے اوپر ہائیڈرا آ گیا پیچھے سے ہم لوگ کا بہت بڑیا ہو گیا ہم لوگ کا ہائیڈرا پیچھے سے آ چکا تھا اس والے منٹس کو یار گائز میں اکیلے ہی مار دوں گا مگر میری آرمی مجھ سے زیادہ تیز آ رہی ہے یہاں پہ مجھے لیٹنگ گن یوز کرنی پڑ جیسے ہی جی والی مکھیاں نکلیں گی نا یہاں سے ان کو میں لائٹنگ گن سے مار دوں گا مگر ابھی تک یہ نکل نہیں رہی پتہ نہیں کیوں گرنیڈ مار کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کہ نکلنے سے پہلے ہی مر جائیں گی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہم لوگ کا ہائیڈرا کیسے مر سکتا ہے یہاں پر ہم لوگ کے ہائیڈرا کو ہائیڈرا کو اس نے مار دیا یہ کیسے ممکن ہے اب مجھے گورو کو اکیلے ہی مارنا پڑے گا ہائیڈرا نے ہم لوگ کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا مگر یہاں پہ آکے مر گیا جلدی سے کمنٹ کر کے لیک تو ہائیڈرا ہوپی کیونکہ ہم لوگ بتنا لیں گے اپنے ہائیڈرا کا اور سارے کے سارے گورو کو ہم لوگ یہاں پہ مرنے والے ہیں ابھی مر رہے کی باری ہے اس والے سپائٹ رکھی اور مجھے پلیننگ کے ساتھ یہاں پہ چلنا پڑے گا کیونکہ مجھے اکیلے یہاں پہ گورو کو بھی مار رہے ہیں اور چ فائنل یہاں رہ چکا ہے ابھی یہاں پر مرنے کی باری ہے اس فائد جرافہ کی اس کو يا گائز میں مار رہوں گا قشم ضرورج گرنیڈ لانچر سے س separated com bir جائیں گے ابھی یہاں پہ مرنے کی باری ہے کہ اس والے پاولر بھی ہے یہاں یہاں پہ زیادہ دیر نہیں بچے یہ والا وائل بور بھی یہاں پہ مر چکا ہے اور یاگائز ابھی یہاں پہ گورو آ چکا ہے گورو کو مجھے بہت زیادہ سفدانی سے مارنا ہوگا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یاگائز اس نے ہم لوگ کے ہل جانٹ کو نیچے پھینکے مار دیا ماینر اور بھی یہاں پہ مر چکا ہے یہ والا گورو تو کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا مگر یاگائز یہ بھی فائنل یہاں پہ مر چکا ہے آئی ہوپ کیا آگائز ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے ابھی ہم لوگ کو جیتنا ہی پڑے گا میرے پاس یہاں پہ ایک اور لائف بھی پڑی ہوئی ہے اس کو گرنیڈ لانچر سے ہم لوگ ماریں گے کیونکہ گولیاں اس کو زیادہ اثر نہیں کرتی گورو کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے مگر آگائز گرنیڈ لانچر بھی کس سے کم نہیں ہوتا یہی پہ کھڑے ہوکہ آگائز مجھے مارنا پڑے گا اس کو گرنیڈ لانچر آگائز شاڈ گرن کے پاس بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ پاور ہوتی ہے گورو بچارہ یہاں پہ پریشان ہو چکا ہے زیادہ دیر تو یہ بھی نہیں بچنے والے یہاں پہ مگر آگائز گولیاں تو میں اس کو بہت زیادہ مار رہا آگائز دوبارہ سے نیچے گر گیا فائنلی آگائز یہ مر چکا ہے یہاں پہ ابھی یہاں پہ گور ہیمر کھڑے ہوئے ہیں ان کی ہیمر سے آگائز مجھے بچنا پڑے گا میں یہی پہ کھڑے ہو کے ان کو ماروں گا آگائز آگے کیا تو بہت زیادہ دکھت ہونے والی ہے ان لوگ کو یہی سے کھڑے ہو کے مجھے مارنا پڑے گا فائنلی آگائز گور ہیمر یہاں پہ مر چکے ہیں اب مرنے کی بارے یہاں پہ شاڈ ری لکھی اور آگائز یہ بھی یہاں پہ فائنلی مر چکے ہیں آگے دوبارہ سے منکیز آ چکے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر میں پھینکنے والا ہوں ڈھیر سارے گرنیڈ لانچر کو یہ لوگ مہی طرف آگے آرہے ہیں بچیں گے نہیں یہ دونوں مر گئے گرنیڈ لانچر کو زیادہ ہی خطا ناک تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ایک بچ گیا یہ بھی شاڈ گن سے مر گیا ابھی یہاں پہ دکت ہوگی اس والے ایچلس کی ایک دفعہ یہ والے ایچلس مر گئے نا پھر تو آگے کا راستہ بہت زیادہ ایزی ہے یہاں پہ دوسرا ایچلس بھی کھڑا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں شیل سے یہاں پہ بچ گیا اب آپ لوگ دیکھو کہ یہ مجھے شیل سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا آسان تو ہے نہیں مجھے مارنا ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ اس کے شولڈر پہ گولی ماریں گے شیل تو بہت زیادہ تیز پھینکی ہے مجھے مار رہا ہے مگر مرنے کے بہت زیادہ قریب ہے مکہ بنا لیا گیا یہ مجھے مکہ مارنے کی کوشش کرے گا مگر ایسا میں ہونے نہیں دویا کیوں کہ یار گائز یہ آپ لوگ دیکھو کہ نیچے جانے لگا تھا میں مگر فائنلی ہم لوگ یہاں پہ بچ چکے ہیں زیادہ یہ بھی نہیں بچے گا ہو جا گائز فائنلی یہ بھی مر گیا دوسرا ایچلس کی شیل تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے مگر خود پتہ نہیں کہاں پر ہے ابھی جو دکت ہوگی نا وہ ہوگی یہاں سے آگے کیونکہ یار گائز یہاں پہ کھڑے میں پرسوس ہو رہا تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ ماریں گے گرنیڈ لانچر سے گرنیڈ لانچر سے یہاں پہ یہاں پہ نہیں بچیں گے دھیرے دھیرے میری طرف آرہے مگر ان سے اوپر چڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو شارٹ گن سے ماریں گے شارٹ گن سے یہ پکا مر جائیں گے ان کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے جب تک یہ لوگ میری طرف آئیں گے تو یہاں پہ مرنے والے ہیں بچیں گے نہیں یہ کیونکہ ہم لوگ کے پاس یہاں پہ اکی 47 ہے نا اگر تو ہم لوگ کے پاس پسٹل ہوتا تو پھر تو شاید ہم لوگ ہار جاتے مگر ہم لوگ کے پاس یہاں پہ اکی 47 ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ بھی یہاں پہ فسا ہوا ہے یہ تو نکل نہیں پا رہا تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی آنکھوں پہ ہم لوگ گولیاں ماریں گے یہ بھی مر چکا ہے ابھی یہاں پہ یہاں پہ فائنل یونٹ آ گیا یہ یہاں پہ تھوڑی سی دکت کرے گا ہم نے بہت زیادہ سفزارین سے اس کو مارنا ہوگا اگر تو ہم لوگ نے یہاں پہ اس کو گولی ماری نہ پھر تو یہاں پہ یہ پلازمہ کینن مار دے گا ہم کو اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے اچلس ابھی تک زندہ ہے ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ اس والے اچلس کو مارتے ہیں بعد میں ہم لوگ ہائیڈرا کا سوچیں گے اس کو مجھے بہت زیادہ دیرے دیرے گولیاں مارنے پڑیں گی کہیں اچلس مجھے دیکھ لے فائنل یار گائز یہ والا اچلس تو مر چکا ہے ابھی اس والے ہائیڈرا کو ہم لوگ یہاں سے گولی نہیں ماریں گے اگر ہم لوگ نے یہاں سے گولی ماری نہ پھر تو یہ پلازمہ کینن مار دے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ اٹیک کریں گے یہاں سے اور اٹیک بھی یار گائز ہم لوگ ایسا ویسا نہیں گرنیڈ لانچر سے ہم لوگ اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں گرنیڈ لانچر تو وہاں پہ پہ پہنچا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس لائٹنگ گن بھی تو ہے ابھی یار گائز ہم لوگ پہلے اس کے اس والے موہ کو توڑیں گے باقی کے موہ ہم لوگ بات میں دیکھیں گے یہ تو یار گائز بچارہ یہیں پہ فسا ہوا ہے تو موکے کا فائدہ اٹھا کہ ہم لوگ اس کو یہیں سے گولیاں مارے گا یار گائز بچے کا نہیں ہے اس کو کس نے کہا تھا کہ یار گائز یہاں پہ مرنے کے لیے ہے اس کا تو لگتا کہ یار گائز پلازما کینل بھی نہیں چل رہا یہ تو بہت زیادہ بڑیا ہو گیا ابھی تو یار گائز یہ زیادہ انہیں بچے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کے سامنے کھڑا وہاں مگر یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر پا رہا بہت زیادہ مجبور ہے بچارے کا پاؤں فس گیا یہاں پر اب یار گائز یہ کیا ہو گیا فلیم تھرور پھینک رہا یار گائز یہ تو فلیم تھرور مار رہا ہے مجھے مجھے لگا تھا کہ فلیم تھرور کام نہیں کرے گا یار گائز یہ کیا ہوگا نیچے پھینک دیا اس نے مجھے اس کو میں کچھ زیادہ ایزی لے گیا تھا مگر یار گائز یہ خطناک ہے یہاں کہیں پہ مجھے راستہ چاہیے ہوگا اوپر جانے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ یار گائز یہاں پہ راستہ کونسا ہے یہ واقعا راستہ ہے نا تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے سائٹ سے نکل کے ہم لوگ اوپر جائیں گے مگر یار گائز یہ مجھے چھوڑے گا تو تب نہ یہ تو مجھے چھوڑی نہیں رہا بال بال بچے یار گائز فائنلی بچ چکے ہیں ابھی یہ نہیں بچے گا یار گائز بہت زیادہ فلیم تھرور مار رہا ہے دوبارہ سے نیچے پھینک دیا ارے آنا بہت زیادہ خطناک ہے یار آیا چاپ خطناک تو ہے تو ہم یہاں پہ کیا آملینے آئے کیا تو ابھی دیکھتا جا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں بھلا یار گائز یہ تو آگے ہی نہیں جانے دے رہا مجھے اس کو مارنا تھوئی سی دکت ہوگی یہاں پر کیونکہ یار گائز ہم لوگ فس چکے یہاں پر یہ کیا ہوگیا بھلا یار گائز اس نے مجھے مار دیا نہ کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس ایک اور لائف پڑی گئی ہے دکت نہیں ہوگی ہم لوگ کو بھی کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایک اور زندگی ہے دوسرا جنم لیں گے ہم لوگ اور یا کائز ابھی ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے شورٹ کٹ ماریں گے ابھی ہم لوگ یا کائز شورٹ کٹ ماریں گے تو جیتیں گے نا جیدہ اگر ہم لوگ گئے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ابھی یا کائز ہم لوگ یہاں سے ماریں گے شورٹ کٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اوپی شورٹ کٹ تھا یہی پلان تھا یا کائز ہم لوگ کا اسی پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑے دو پکا جیت جائیں گے چھوٹ کر مارتے ہوئے ہم لوگ آگے جائیں گے اب یار کائز یہ کیوں کہ سلپ ہو گیا میں یہ کیا ہو رہا ہے یا کائز نیچے جا رہا ہوں آئیو کے بچ جاؤں گا یا کائز فائنل ہی بچ چکا ہوں بہت بڑی ہو گیا مجھے لگا کہ مر جاؤں گا یا کائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اتنی زیادہ اونچہ اسے نیچے گر رہا تھا مگر مرا نہیں بچ گیا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہی سے اس کو گولیاں ماروں گا ایک ہی لائف میرے پاس بچی ہے یا کائز رسک بالکل بھی نہیں لوں گا اگر تو میں اس کے سامنے گیا نا تو پھر تو یہ مجھے لائٹنگ گن مار دے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میں ابھی یہاں پہ آ کے مر جاؤں تو اسی پلاننگ ہم لوگ کو کرنی پڑے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اس کی مرڈیاں یہاں پہ آ رہی ہیں اس کی لائٹنگ گن کے سامنے میں نہیں جاؤں گا یا کائز اگر سامنے گیا نا تو پھر بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اور یا کائز اگر یہ نیچے آ گیا پھر تو اس سے بھی زیادہ دکت ہو جائے گی گرنیڈ لانچر ماریں گے ہم لوگ اس کو گرنیڈ سے تو مرنا ہی پڑے گا اس کو یا کائز کتنا بچے گا یہ بہت زیادہ ڈر چکا یا کائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اس کی چہرے پہ ڈر نظر آ رہا ہے مجھے بہت زیادہ ڈر گیا بچارہ بچے کا نہیں اکے 47 سے ہم لوگ اس کو ماریں گے ایک مو اس کا مر گیا اور یا کائز فائنلی یہ بھی مر گیا بہت زیادہ خطرناک دیتھ رن تھا یا کائز مگر ہم لوگ جیت گئے فائنلی اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میسنجر اور چاپ آپ سے ملتے ہیں کوئر گیم پلے کے اندر ٹل دن ٹیک کین ڈ باب بائی ٹل دن ٹیک کین ڈ باب بائی